کتر فوٹبال ورلڈ کپ میں بڑے بڑے کھلاڑی باہر ہو گئے سوپر سٹار کریم بنزیما ورلڈ کپ سے باہر ٹریننگ کے دوران انجری کا شکار ہو گئے فرانس کے پال بوکبا بھی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں کتر فوٹبال ورلڈ کپ میں بڑے بڑے کھلاڑی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے اور اس کے بعد سوپر سٹار کریم بنزیما بھی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد ٹریننگ کے دوران انجری کا شکار ہو گئے شائقین کی بڑی تعداد موجود بچے بڑے سب بے قرار شائقین نے اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں کی شرٹس بھی پہن لیں ملک میں فوٹبال بخار شائقین پرجوش کراچی میں والڈ کپ کے لیے بڑی سکرین نصب ملک میں فوٹبال بخار شائقین خاصے پرجوش کراچی میں والڈ کپ کے لیے بڑی سکرین نصب شائقین کی بڑی تعداد موجود بڑھتے ہیں دیگر خبروں کے جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا 26 نومبر کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کہا کہ جلد سب کو سمجھ آ جائے گی کہ راولپنڈی کیوں جا رہا ہوں چیرمن پی ٹی آئی کا 26 نومبر کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان ملک دیوالیا ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں راہنما مسلم لگنون احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی بے بنیاد پروپیگینڈا کر رہی ہے ملک دیوالیا ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں راہنما مسلم لگنون احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بے بنیاد پروپیگینڈا کر رہی ہے جو بھی آرمی چیف آئے ہم اس کے ساتھ ہیں وزیراعلا پنجاب چوتھری پرویز الہی کا یہ اعلان کہا کہ عمران خان بتا چکے کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں وزیراعلا پنجاب نے اعلان کر دیا فاکی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں اگر ڈرامے نہ ہوتے تو یہ جو دس پندرہ سال کے بعد جو یہ ساری ہم مصیبتیں کر رہے ہیں یہ شباہ شریف کا کیا دھر ہے آئے چیف منسٹر اور یقین کریں کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہے بالکل کام نہیں آتا اب دیکھ لیں بری طرح اکس پوز ہو گیا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کچھ نہیں کیا نون والوں کی ذرا شکلیں غور سے دیکھیں ان کے لیڈروں کی وہ اجڑی جس طرح فصل ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے تو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں اندر لور سے خبر جہاں پتنگ بازی کے خونی کھیلنے ایک اور زندگی کی دور کار دی چوک یتیم خانہ کے قریب چھوٹی بہن کے لیے ناشتہ لے جانے والے بیس سالہ جوان کے گلے پر دور پھر گئی شدید زخمی شہزاد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا مصیر آزم شہباز شریف کی محنت رنگ لے آئی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ شرمال شیخ میں دو ہفتے سے جاری کوپ ٹوئنٹی سیون کانفرنس میں لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دبکہ کوپ ٹوئنٹی سیون کانفرنس میں لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام پر اتفاق کر لیا گیا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کو معافظہ دیا جا سکے گا اور وزیراعظم نے اس کا خیر مقدم کیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں انجوری کا شکار ہونے والے قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے شاہین شاہ فریدی انجوری کے باعث انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں کیچ لیتے ہوئے انجوری کا شکار ہوئے تھے شاہین شاہ فریدی ان دنوں ریہیب کے عمل سے گزر رہے ہیں اور پی سی بی کے مطابق شاہین شاہ فریدی بہت جلد صحت مند ہو کر دوبارہ گراؤنڈ میں نظر آئیں گے تاہم اب شاہین شاہ فریدی کی جانب سے اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی جس میں انہیں اسپتال کے بستر پر لیٹے دیکھا جا سکتا ہے قومی فاسٹ بالر نے تصویر کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ میرا آج اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے تاہم اللہ کا شکر ہے اب خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں شاہین شاہ فریدی نے اپنے چاہنے والوں سے دعاوں کی درخواست بھی کی